دو باتیں وہ میں بتاتا ہوں ان کی کس طرح سے آفر لیٹر لینی ہے اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا اگین جنورین ٹیک کے آفر لیٹر کے بارے میں ان سٹوڈنٹس کے بارے میں جو کہ سٹل آفر لیٹر کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تو اس میں کئی باتیں آتی ہیں سب سے پہلی بات تو کچھ سٹوڈنٹس جو ہے وہ مسلسل کومنٹس کر رہے ہیں میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہم نے فلا یونیورسٹی میں فلا ڈیٹ کو اپلائی کیا تھا ابھی تک ہمیں آفر لیٹر نہیں آیا تو دیکھئے سب سے پہلے تو اگر آپ نے آگسٹ میں جن لوگوں نے آگسٹ میں اپلائی کیا ہے ان کے تو آفر لیٹر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو آگسٹ میں آپ نے اپلائی کیا ہے اور آپ کو اس ویگ بھی آفر لیٹر نہیں آتا انہیں ابھی جو ہے یہ آکٹوبر کا سیکنڈ ویگ چل رہا ہے تو اس ویگ بھی اگر آفر لیٹر نہیں آتا تو آپ تو پہلے کیا کریں دو باتیں وہ میں بتاتا ہوں ان کی کس طرح سے آفر لیٹر لیں اس ویگ بھی آپ کو آفر لیٹر نہیں آ رہا تو آپ کو مست یونیورسٹی سے یونیورسٹی کے ساتھ اور اپنے ایجنٹ کے ساتھ کونٹیک کرنا چاہیے اور جنہوں نے سپٹیمبر میں اپلائی کیا تھا تو ان کے اکٹوبر کے انڈ تک آفر لیٹرز انشاءاللہ آ جائیں گے اس کے علاوہ اس کے بعد کیس لیٹرز کی باری ہے تو وہ بھی پھر نومبر میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن سٹوڈنز جو ہے وہ کیونکہ مختلف قسم کے جو افواہے میں وہ آ رہی ہے جنوری انٹیک یا جو یکی گورنمنٹس چینجز کر رہی ہے کچھ اپنی اس بارے میں جو نیوز آ رہی ہے تو لائک اے سیڈ انہوں نے صرف اپنے اندر یہ کیبینٹ میں یہ باتیں ڈسکس کی تھی صرف کہ مائیگریشن کی جو جو امیگریشن ہو رہا ہے وہ اس کو بیلنس کرنا چاہیے تو دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ ویزے کم کرنے چاہیے زیادہ کرنے چاہیے انہوں نے صرف بیلنس کا کہا ہے یعنی بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ پروپر چیک ہونا چاہیے کتنے لوگ آ رہے ہیں اور وہ جو ہے اپنے ساتھ کیا کیا ویلیو لا رہے ہیں یوں کی کوئی سے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں اور اس میں بھی موسٹی جو ہے وہ ڈیپنڈنٹ ویزا کا ذکر کیا گیا ہے خیر کیس لیٹر کی بات کر رہے تھے تو کیس لیٹرز آنے چاہیے جنہوں نے آگست میں اپلائے کیا ہے سپٹمبر والوں کے اکٹوبر کے انٹ تک آنا چاہیے اور اس طرح سی کیس لیٹر کی بات کر رہا تو جو دو پوائنٹس ہیں میں نے پہلے بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے وہ میں آپ لوگ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دو باتیں جو ہے نا اس پہ عمل کریں سب سے پہلے تو دیکھئے جو اگر مگر میں ہیں اب بھی لوگ کہہ رہے کہ یار یوں کی جائے اسٹریلیا کینیڈا بھئی ایک چوز کریں اسی پہ فوکس کریں وہ شاروخان کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کہنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے تو یہ وہی سین ہے اگر آپ یوں کی پہ فوکس کریں گے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں گے تو یقین جانے آپ کو ویزہ ہنڈرڈ پرسنٹ لگ جائے گا یوں کی کا ویزہ سکسسریشپ اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اگر آپ یوں کی پہ فوکس کریں گے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں گے تو یقین جانے آپ کو ویزہ ہنڈرڈ پرسنٹ لگ جائے گا یوں کی کا ویزہ سکسسریشپ اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یہ بات ذہن میں یاد رکھیں تو دو باتیں ہیں کیس لیٹر کیلئے سب سے پہلی بات کیس لیٹر آفر لیٹر کیلئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فوراں جو ہے وہ ای میلز بیجے ایک ای میل اگر جیسے یہ ویڈیو دیکھیں تو فوراں ایک اچھی سی ای میل ٹائپ کر دیں ان کو بتا دی یونیورسٹی کو کہ میں نے جو ہے آفر لیٹر کیلئے سٹیل ویٹ کر رہا ہوں اور ہماری کنٹری جو ہے وہ پھر ویزہ پروسس میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے تو کائنڈلی آپ جو ہے وہ آفر لیٹر مجھے پروائیٹ کر دیں دوسری بات دو نوٹ کمپیر ایوزیل پرسنٹ کیونکہ ہر ایک یونیورسٹی کی کرائیٹیریہ الگ ہوتی ہے اگر کسی نے آفر لیٹر پہلے بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ کی یونیورسٹی بھی ایسا ہی کریں گے ان کے اپنے دپارٹمنٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل آفیس کے وہ خود اپنے طریقے سے لگے رہتے ہیں سیکنڈلی جو اب آپ ای میلز جو ہے وہ کر لیں گی تو وہ میں تو یہ بات تو آپ یاد رکھیں کہ ایک ای میل پر وہ ریپلائی نہیں کرتے یہاں پہ میں نے یہ بات نوٹ کی اب بھی میں اگر یونیورسٹی کے ساتھ دیلنگ کرتا ہوں تو وہ ایک ای میل پر ریپلائی نہیں کرتے کم از کم تین ای میلز آپ نے بیجنی ہے لیکن اسی طریقے سے کہ میرا سیکنڈ ای میل یا ترڈ ای میل ہے تو دو تین ای میلز بیجیں ایک دو دن کے وقفے کے بعد کوشش کریں 48 آور بعد بیجیں نیکس ویک کو اگر فار اگزامپل ونزڈے تک ان کی ریپلائی نہیں آتی تو آپ کیا کریں کہ ونزڈے کو ہی شام کے ٹائم میں جب یہاں کے چار بج رہے ہو تو انٹرنیشنل آفیس کال کریں کال کر کے بتا دے کہ ایک تو ہم نے آپ کو میلز کی ہے ان کو ریسپانس نہیں آرہا تو وہ فورن سسٹم میں ہی آپ کی میلز چیک کر دیتے اور وہ اپولوجائز بھی کر دیتے تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کا کیس اور بھی سٹرونگ ہو جاتا ہے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جنون سٹوڈنٹ ہے اور یہ واقعی یہاں پھر ایڈمیشن چاہتا ہے تو اس طرح سے بھی کرتے اور کال آتی ہے تو پہلے جو آپ سے بات کرتے ہیں ان کا نام پوچھے ان کو اپنا نام بھی بتا ہے اور ان کا نام بھی پوچھے وہ خود اپنا نام بتا دیتی ہے نا لیکن ہماری ہمارا دھیان چونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات رکھے تو اس لیے ہمیں وہ نام یاد نہیں رہتا تو آپ کیا کریں کہ ان سے لاسٹ میں ہی نام پوچھے وہ نام نوٹ کر لے تاکہ اگر وہ کچھ خاص ریسپونس نہ ملے تو سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم جب آپ دوبارہ کال کریں ایک دو دن بعد تو آپ ان کے ترو کانٹیک کریں کوئی اور کال ریسیف کریں تو وہ کو کہے کہ ان کو فاروڈ کر دی جس فر ایزامپل جینی نے آپ کا کال ہوتایا تھا تو آپ کہتے جینی کو فاروڈ کر دیں تو پھر آپ جینی سے بات کر سکتے کہ میری آپ سے کل رات بھی بات ہوئی تھی پرسو بھی میں بہت پریشان ہوں میں نے سب کچھ ریڈی کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میری ویزا پروسس بہت سلو ہوتا ہے میں جلد سے جلد آنا چاہتا ہوں یہ وہ تو اس طرح کی چیزیں تو وہ پھر جو ہے وہ آپ کو اگر کیس فاروڈ کریں نہ بھی کریں پھر بھی آپ کو جو ہے وہ پورا ڈیٹیل سے سمجھا دیتے کہ اس اس پروسس میں ہے آپ کا یہ آپ کی جو فائل ہے وہ اس اس پروسس میں کیس لیٹر تک یا پھر لیٹر تک جو بھی ہو تو اس طرح سے آپ کر دیں دوسری بات اگر آپ نے ایجنٹ کی طرح اپلائے کیا ہے تو ایجنٹ نے تو ایک ہی ایمیل پہ کئی سٹوڈنٹ کا اپلائے کیا ہوتا ہے آپ ایجنٹ سے وہ ایمیل اور آئی ڈی لے اور ان سے ایک ایمیل بیجی ہے ایجنٹ کو ریکویسٹ کر دے کہ ایمیل بیج دے اور اپنے ایمیل کے طرح اپنا جو پورٹل ہے وہ اپڈیٹ کر لے اور اپنے ایمیل اس میں ڈال دے تو اس کا یہ بینفٹ ہوگا کہ آپ ڈیریکلی ایمیل کے ساتھ اپنی ایمیل کی لنک ہوں گے اور آپ کو بھی ایمیل آئیں گے آپ اپنے ایمیل بھی ریگولرلی چیک کیا کریں اور کالز کیا کریں اس طرح سے تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد کم از کم ایک تو یہ پروسس تیز ہو جائے گا لیکن اگر کیس لیٹر آفرلیٹر فوراں نہ بھی ملے تو آپ کو یہ بینفٹ ہوگا کہ آپ سیٹسفائیڈ ہوگے کہ آپ کا کیس چل رہا ہے یعنی آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ کئی ایجنڈ نے تو ایسا نہ ہو کہ نہ بھیجاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آفیس والوں نے سائٹ پہ ہی رکھ دیا تو اس طرح کے جو خیالات ہیں نیگٹیف تنکنگ ہے جو آپ کی ذہن میں آئے گی کم از کم وہ ختم ہو جائے گی تو یہ دو باتیں لازمی یاد رکھیں اور اگر یہ آپ اس پہ فوکس کریں اور ریپلائے کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا کیس لیٹر آفر لیٹر جو ہے وہ آ جائے گا اور ہاں یاد رکھیں دو باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دو چیزیں یہ میں نے ٹرائی کی ہے اور میں نے مسلسل ایک مہینے تک ٹرائی کی تھی اس میں بیچ میں وہ ڈیسمبر کا مہینہ تھا تو ڈیسمبر میں بھی ویکیشنز آتی ہیں ان کی سترہ سے پھر تین جنوری تک ان کی ویکیشنز ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا ایک ٹائم ٹیبل سے جو لوگ چل رہے ہیں کہ نومبر تک کیس لیٹر آنا چاہیے سپوز ڈیسمبر تک آنا چاہیے اس پہ زیادہ دھیان نہ دے کیس لیٹر اگر آپ کو جنوری میں بھی آ جاتا ہے مجھے بھی جنوری میں ملا تھا سارے سٹوڈنس کو جنوری میں بھی ملتا ہے تو زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے ایک تو اگر آپ کیس لیٹر آپ کو لیٹ مل جائے آج کل پریورٹی ویزا اور سپر پریورٹی بھی چل رہا ہے سپر پریورٹی میں تو آپ کو ایک دن میں ریزلٹ ملتا ہے لیکن خیر میں پریورٹی ویزا آپ کو کہوں گا کہ پریورٹی ویزا پہ کریں گو کیونکہ وہ تھوڑا سستہ بھی ہوتا اور پانچ دن میں ریزلٹ آ جاتا ہے تو پانچ دن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتے پانچ دن بعد ہی آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو آپ پھر اس سرویس سے فائدہ اٹھا کے بھی فوراں یہاں پہ پہنچ سکتے تو بس اپنا پیشنس رکھے اور پوزیٹیو رہے نیگیٹیویٹی سے دور رہے اور جو آپ کے ساتھ ہی جن لوگوں نے اپلائے کیا ان کے ساتھ بھی ریگولرلی اوڈیٹڈ رہے تاکہ اگر ان کے کیسز آ رہے ہیں کیونکہ موسیلی یہ جو ایک بیچ جنہوں نے اپلائے کیا ہوتا ہے جنہوں نے اوگوست میں اپلائے کیا ہوتا ہے تو ان کے لئے ایک دن یا ایک ہفتہ مقرر کر دے کہ اچھا اگوست میں جنہوں نے اپلائے کیا ہے ہم ان کو دیں گے وگر ایک بندی نے یک اوگوست کو اپلائے کیا ہے دوسرے نے بیس پچیس کو اپلائے کیا ہے تو موسیلی پھر ان کے سیم دن پہ آ جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ ڈیوز بھی ہو سکتے ہیں سیم ڈیو پہ بھی آ سکتے ہیں تو اس لئے یہ تینشنز لینا چھوڑ دیں اور بی پوزیٹیف کیونکہ اگر آپ نیگٹیف بھی رہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ان کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے آپ کیا کریں اپنی تیاری جاری رکھیں اپنی جو تیاری ہے وہ جاری رکھیں باقی جو ہے وہ اوپر والے پہ چھوڑ دیں جو ان کو منظور ہوگا وہی ہوگا جو آپ کیلئے بہتر ہوگا وہی وہ کرے گا اس کے علاوہ اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ رہے بھی جائے تو کوئی قیمت تو نہیں جاتی اس میں آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے میں خود سپٹیمبر انٹیک سے رہ گیا تھا پھر جنوری میں آ گیا تھا تو it's not a big deal پھر اور دروازے بندے کے لئے کھل جاتے ہیں ایک بند ہو جاتے ہیں تو دس دروازے اور کھل جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر again again university to university depend کرتا ہے کچھ universities case letter offer letters جلدی لیتے ہیں کچھ جو ہے offer letters late دیتے ہیں جیسے کوئنڈری یونیورسٹی نے پچھلے سال جہاں تک مجھے آدھے تو بہت late offer letters آئی تھی ان کی لیکن جیسی ان کے offer letters آئے students نے جلدی جلدی وہ conditions پورے کیے تو ان کو پھر case letter جلدی مل گیا دوسری بات جو speculation چل رہی ہے ویزے کم کریں گے زیادہ کریں گے فیلحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر even کم کرے بھی تو ان کا جو ہے جنوری انٹیک پہ کوئی effect نہیں پڑ رہا کیونکہ جنوری انٹیک کے students جو ہے وہ already apply کر رہے ہیں ان کو offer letters آ رہے ہیں تو یہ تو ان سے exempted ہے پھر بھی اگر جنوری کے بعد بھی لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی فیلحال گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی confirmed news افرلیٹر کے ساتھ ساتھ آپ کی فنڈز ریڈی ہونے چاہیے بنک سٹیٹمنٹ کا فوراں بندوبس کر لے اس کے علاوہ جو ہے وہ فیز پے کرے میڈیکل جو ہے وہ آپ لازمی کر لے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ رکھے تاکہ پھر بعد میں آپ کے لئے مشکلات نہ ہو تو یہ بتانا تھا باقی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اس سے پہلے ویڈیو پہ پہلی بار میں نے کافی ویڈیوز بیجئے بہت کم کم ویوز آتے تھے تو پہلی بار جو پچھلے دن آفرلیٹر کے ساتھ کیس لیٹر کے بارے میں ویڈیو ملی تو کافی ریسپونس آئے بہت سارے لائکس آئے کومنٹس آئے ہیں اور انسٹاگرام پہ بہت سارے میسیجز آئے ہیں جس سے مجھے بہت موٹیویشن ملی اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں حالانکہ میرے پاس ٹائم ہے بھی نہیں اتنا لیکن پھر بھی آپ لوگ کی محبت کیلئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کائنڈ لے گر اس ویڈیو سے آپ کو ویلیو ملتی ہے تو اس کو لائک کریں دوست جو آ رہے ہیں ہم کے ساتھ شیئر کریں لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میرے سبسکرائبرز اب بھی کافی کم ہے تو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے بی پوزیٹیف انشاءاللہ آپ یوں کے ضرور آئے ہم سے ملے انہیل سین دو نیکس ویڈیو تب تک کیلئے ٹیک کیئر اللہ حافظ سبسکرائب کر دیں جیسے آپ کو سکرین شارٹ میں نظر آ رہا ہوگا میرے سبسکرائبرز بہت ہی کم ہیں اور اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے موٹیویشن ملے گی اور بھی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز بنانے کے لئے آپ لوگ کے لئے کیونکہ اس میں ریسرچ کرنا پڑتی ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے اور یہاں پہ اتنا ٹائم کسی کے پاس ہوتا نہیں